بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر دا فشیز ہم ڈسکس کر رہے تھے میں ہوں محمد عمران قاضی فرام گورنمنٹ اسلامیہ کالج لاہور فشیز اکنومکلی امپورٹنٹ پروٹین کا سورس ہے جن کے بارے میں ہم نے کچھ بنیادی چیزیں جو ہیں وہ لاسٹ ٹائم ڈسکس کی تھی اور فشیز میں آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ یہ ہوگا کہ جو فشیز ہیں وہ اپنے تیرنے کے عمل کو کیسے ریگولیٹ کرتی ہیں بائی آن سی تیرنے کا جو عمل ہے پانی میں سٹے کرنے کا جو پروسس ہے وہ کس طرح سے ٹائے سکتے ہیں فشیز تیرتی ہیں did you ever consider why you cannot swim in the water water جو ہے وہ ایک supportive medium ہے لیکن یہ اتنی زیادہ support پروائیڈ نہیں کرتا کہ ہمیں ڈوبنے سے روک سکے even though you are made mostly of water یہ بات بھی clear ہے کہ ہماری باڈی عام طور پہ 70% water سے بنی ہے اور لیکن اس کے باوجود جو دوسرے component body کے اندر موجود ہیں these are denser than water so that is why we are unable to swim in float in water for example bones has specific gravity twice than that of water so why fishes can float in the water fishes سے اگر ہم یہ بات کرتے ہیں تو وہ دو answer ہمیں provide کرتی ہیں number one ان کی باڈی میں جو tissues ہیں وہ gravity کے حساب سے کم gravity رکھتے ہیں and they contain a gas filled organ called as swim bladder so fishes جو ہیں وہ پانی میں تہر سکتی ہیں اس کی بنیادی وجہ ہم ذکر کر رہے ہیں میں نے کہا کہ ان کی باڈی کے اندر جو compounds موجود ہیں ان کے tissues میں جو compounds موجود ہیں these are less in density density ان کا وزن کم ہوتا ہے عام طور پہ fishes جو ہیں ان کے liver کے اندر saturated جو compounds ہیں وہ موجود ہوتے ہیں جیسا کہ biont oils جو ان کو تیارنے میں مدد دیتے ہیں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ fishes جو ہیں they contain fins جو ان کو پانی میں vertical position پانی کے column کے vertical position میں رہتے ہیں اور اس کو اوپر اٹھانے میں مدد کرتے ہیں pectoral fin of shark are planning device that help to create lift as a shark moves through the water اس طرح کا انگل ہوتا ہے کہ جیسے ہی پانی میں سے shark چلتی ہے تو اس کا جو pectoral fin ہے وہ اس کو اوپر اٹھنے میں مدد دیتا ہے also are upper lobe of shark's caudal fin that is modify to help the fish swimming in the water اس کا جو caudal fin ہے وہ بھی تھوڑا سا اس طرح سے modify ہے کہ وہ اس کو help کرتا ہے پانی میں اڑنے کے لئے میں نے اس کے ساتھ ذکر کیا تھا swim bladder کا start میں کے مچھلیاں جو ہیں ان کے اندر ایک swim bladder موجود ہوتا ہے تو اب اگر یہ diagram دیکھ رہے ہیں تو اس diagram کے اندر آپ کو یہ gas glands نظر آ رہی ہوں گے اس کے ساتھ جو ہے وہ dorsal aorta نظر آ رہا ہوگا اور اس کے ساتھ جو ہے وہ نیچے swim bladder نظر آ رہا ہوگا تو جو swim bladder ہے اس میں جو gas glands ہیں they fill air وہ ہوا کو بر دیتے ہیں اس ہوا کے برنے سے جو مچھلی ہوتی ہے وہ پانی کے اندر اوپر کو اٹھنے کی کوشش کرتی ہے تو third adaptation یہ ہے کہ ان کی جو ٹیشوز ہیں ان میں ریڈکشن ہوتی ہے کم ہوتی ہیں وہ کمپوننٹ جو وزن میں زیادہ ہوتے ہیں پہلا یہ کہ ان کی باڈی کے کمپوننٹ جو ہیں وہ لائٹ ویٹ ہوں گے نمبر ٹو ان میں فنز ہوں گے نمبر تھری ان میں جو ہیوی ڈینسٹی کے ساتھ سے کمپوننٹس ہیں وہ کم ہوں گے ان نمبر the bones of the fishes are generally less dense than those of terrestrial vertebrates جو bone ہوں گے ان میں کیلشیم جو ہے وہ کم ہوں گی اور اسی وجہ سے وہ کم گہری ہوں گی دنس نہیں ہوں گی عام vertebrates کی نسبت اور نمبر فور fishes جو ہیں ان میں یہ پوائنٹ بھی موجود ہوتا ہے one of the adaptive feature of the elasmobranc cartilaginous skeleton probably results from cartilage being only slightly heavier than water cartilaginous جو bones ہوتی ہیں fishes ہوتی ہیں ان کے لئے تو problem نہیں ہے اس لئے کہ cartilage جو ہوتی ہے وہ پانی کے نسبت تھوڑی ہی زیادہ وزنی ہوتی ہے تو help نہیں help کر لیتی ہے ان کو تیارنے کے لئے انہی fishes کے اندر ایک اور چوتھی adaptation یہ ہے پہلے بھی دیکھی ہوگی جس کا میں نے ذکر کیا کہ swim bladder موجود ہوتے آفش regulate by precisely controlling the volume of gas in the swim bladder میں جب پانی بھر دیا جاتا ہے تو مچھلی اوپر کو حرکت کر جاتی ہے جب پانی نکال دیا جاتا تو مچھلی نیچے چلی جاتی ہے سیم میں پہلے بھی ایک دن ذکر کیا تھا کہ swim bladder جو آپ دوز کا کام کرتا ہے جس طرح سے کشتی پانی کے اندر اوپر اور نیچے موو کرتی ہے سیم اسی طرح سے مچھلیاں جو ہیں وہ پانی میں تیرنے کی یا پانی میں نیچے جانے کی water گار پائک سٹرجن اور ایسی پانی 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 ایسی پانی اور دیجیسٹی ٹریک یہ فشی گلپ air پانی سیرفیس پانی ایر پانی سیم بلیڈر وہ مچھلیاں جن کی نومیٹک سیک ان کے دیجیسٹی سسٹم کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے ان کے لیے ایر کا سورس سویم بلیڈر میں فل کرنے کے لیے نارمل ایر ہوتی ہے وہ مچھلیاں ہوا سے ایر کو انگلف کرتی ہیں پکڑتی ہیں کیج کرتی ہیں اس کے بعد ایک پریشر نیکٹیو کریئیٹ کرتی ہیں جس کے دریئے وہ گیس ان کے سویم بلیڈر میں چلے جاتی ہے جبکہ موسٹ جبکہ جو موڈرن ہیں ان کے سویم بلیڈر کا ان کے دیجیسٹیف سسٹم کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہوتا یہ بات یاد رکھنی ہے کہ سویم بلیڈر کے اندر جو گیس ہوگی وہ نائٹروجن اور آکس ہوگی وہ کہاں سے سکریٹ ہوگی بلیڈ اس کو سکریٹ کرے گا یا سویم بلیڈر یوزنگ دی کاؤنٹر کرنٹ ایکسچینج میکنیزم انہ واسکولر نیٹورک کال ریٹ مائریبل وہ نالیاں باریک باریک جس میں جس کے ذریعے سویم بلیڈر میں گیس ایکسچینج ہوتی ہے ان کو ریٹ مائریبل کا نام دیا جاتا ہے جب مچھلیاں جو ہیں ان میں گیس فل کرنا ہوتی ہے تو فرنٹ والی سائیڈ سے جو نالیاں سویم بلیڈر میں آرہی ہوتی ہیں جب گیس اس میں سے نکال نہ ہوتی ہے تو ریئر سائیڈ پیچھے والی سائیڈ ہوتی سویم بلیڈر کی وہاں سے گیس بلیڈ میں شامل ہو جاتی ہے تو اس طرح سے بلیڈ جو ہے وہ بھی سورس ہو سکتا ہے ٹیلی آسٹ کے اندر ائر بننے کا سویم بلیڈر میں جب کے جو دوسری مچھلیاں ہیں سٹر جن وغیرہ ہیں ان کے اندر ائر سے ہوا آکسیجن اور نائٹرو جن وہ لی جاتی ہے تاکہ سویم بلیڈر میں انٹر کی جا سکے یہ تو ہم نے ذکر کیا کہ مچھلیاں جو ہوتی ہیں وہ کس طرح سے اپنی پانی میں تیرنے کو فیزیبل بناتی ہیں میں نے اس کے بیسک چار پائنٹ آپ سے شیئر کی ہیں پہلا میں نے پائنٹ آپ کو یہ بتایا کہ فیشیز جو ہوتی ہیں باڈی میں جو کمپاؤنڈ ہوتے ہیں وہ سیچولیٹڈ ہوتے ہیں عام طور پر آئیلی ہوتے ہیں اور وہ اس کو پانی کے اوپر جانے میں مدد دیتے ہیں نمبر ٹو میں نے ذکر کیا کہ ان کی باڈی ہوتی ہیں اس میں کیلشیم اور دوسری جو منڈرز ہوتی ہیں وہ کم ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وزن جو ہے ان کا کم ہوتا ہے پھر میں نے ایک پائنٹ آپ کو یہ بتایا کہ ان کی باڈی میں فنز لگے ہوتے ہیں اور فنز جو ان کو تیارنے میں مدد دیتے ہیں اور نمبر فور میں نے کہ ان کی باڈی میں ایک بیلون نوما سٹرکچر ہوتا ہے سو بلیڈر تو آگے چلتے ہیں نروس اور سینسری فنکشن مچھلیاں جو ہیں ان میں نروس اور سینسری فنکشن جو کس طرح کے ہوتے ہیں مچھلیاں کا جو سینٹر نروس سسٹم ہے وہ دوسرے ورٹی بریٹس کی طرح برین اور سپائنل کارڈ پر مشتمل ہے سینٹر ورٹی بریٹس کنسیس آف برین اور سپائنل کارڈ تو سینسری ریسپٹر آر ورلی دسٹریبوٹ آور دا بوڈی وہ ریسپٹر جو انوارمنٹ میں آنے والی چینج کو دیتیکٹ کرتے ہیں دیز آر گال سینسری ریسپٹر آر اندیشن تو جنرل دسٹریبوٹ ریسپٹر فر تچ مچھلیاں جو ہیں وہ پانی میں مختلف قسم کی جو موومنٹ ہے اس کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے جو ریسپٹر اپنی بوڈی میں رکھتی ہیں ان کے اندر جو ہے میں نے ذکر کیا کہ تیمپریچر کو سینس کرنے والا ریسپٹر ٹچ کو سینس کرنے والا ریسپٹر آل فیکشن دیکھنے والا ریسپٹر سننے والا ریسپٹر ایکوی لیبریم پانی میں اپنے آپ کو مینٹین رکھنے والا اینڈ بیلنس اور پانی میں اپنے آپ کو اچھی پوزیشن بلکل صحیح پوزیشن میں رکھنے والا جو ریسپٹر ہیں وہ موجود ہوتے ہیں اپننگ کے نالز اس ناک کے ہوتا ہے اس میں جو چھوٹے چھوٹے سراخ موجود ہوتے ہیں جنہوں کم ایکسٹرنل ناز کہتے ہیں اس ناک کے اندر سونگنے والے ریسپٹر ہوتے ہیں جو ایک سینسیشن کریئیٹ کرتے ہیں مچھلیاں ہوتے ہیں ان میں جو ریسپٹر ہوتے ہیں عام طور پہ ان کی جو آل فیکٹری سیکس ہیں مطلب چھوٹے چھوٹے تھالیاں ہیں جن کے اندر جو ریسپٹر بند ہیں ایکسٹرنل ناز اوپن نیزل پاسج دیٹ لیڈ ٹو دا ماؤ کیوٹی عام طور پہ جو ریسپٹر ہوتے ہیں موجود ہوتے جس کی وجہ سے مچھلیاں سونے کا پروسس پروفارم کرتے ہیں الفیکشن کی بات کرتے ریسپٹر ریسپٹر ہیز ریویل دیٹ سام فیشیز ریلائی ہیولی اون دیر سینس آف سمیل بہت ساری مچھلیاں مارڈر ریسرچ کے مطابق اپنی سمیل کی سینس ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں فار اگزمپل سالمون اور لیمپریز ریٹرن ٹو سپون ان دیر سٹریم ان وچ دی ہیچ ایئر ارلیر جب بریڈنگ سیزن آتا ہے تو سالمون اور لیمپریز لیمپریز جو ہے وہ ہیگ فش ہے سوری یہ ایک نیا تھا پیر جاس اور سوری جاس اور پیڑ فن کے بغیر ہے یہ اپنی اسی گراؤنڈ پہ واپس جاتی ہے جہاں یہ پیدا ہوئی تھی جس جگہ یہ ہیچ ہوئی تھی اپنے پیدائش کے ٹائم پہ جب انہوں نے بریڈ کرنا ہوتا ان کے بچوں نے ہیچ ہونا ہوتا یہ وہیں واپس چلے جاتی ہیں کیوں جاتی ہیں that is due to their olfaction smell کی وجہ سے دیر کیونکہ پانی تو ہر جگہ ایک جیسا دائیں بائیں ایک جیسا محول ہوگا لیکن جہاں یہ پیدا ہوئی تھی اسی breeding ground میں یہ واپس چلے جاتی ہیں یہ ان کے smell کا کمال ہے their migrations of the stream often involve distance of hundreds of kilometers and the fish's perception of the characteristic order to their spawning stream guide them hundreds of kilometers دور spawning ground میں جانا ان کی جو smell ہے اس کی وجہ سے ممکن ہوتا ہے مچلیاں دیکھتے کیسے تھوڑا سا اس بات پر بیس کرتے ہیں the eyes of fishes are similar in the most aspect of structure to those of vertebrates مچلیاں کی جو آنکے ہیں وہ بھی vertebrates جیسی ہی ہوتی ہیں but there is some difference لیڈ لیس ان کی آنکھیں جو ہیں ان کے لیڈ نہیں ہوتے جو ہمارے آئی بالز کے اوپر جو پردے ہیں وہ ان کے موجود نہیں ہوتے ہمارا جو لینز ہے وہ راؤنڈ نہیں ہوتا آوال ہوتا ہے لینز آر راؤنڈ یہ difference ہے فوکس ریقوائر موون دا لینز ٹوورڈ آئیس جو فوکس کرنا ہوتا ہے مچھلیوں نے کسی بھی امیج کو ہم جو فوکس کرتے ہیں ہم اپنے لینز کو کانٹریکٹ اور ریلیکس کرتے ہیں یہ اپنے لینز کو فوکس کسی بھی امیج کو فوکس کرنے کے لیے کانٹریکٹ یا ریلیکس نہیں کریں گی بلکہ یہ اس امیج کو فوکس کرنے کے لیے اپنے لینز کو بیک ورڈ اور فار ورڈ جو ہے وہ موف کریں گی so there are certain differences between the vion of fishes and other vertebrates and the similarities as well so hearing دیکھ سنتی جو ہیں receptors for equilibrium balance and hearing are inner ears of the fishes مچھلیوں میں کان کے اندر تین طرح کے receptors ہیں جن میں equilibrium کا balance کا اور سننے کا ہوتے and their functions are similar to those of other vertebrates دوسرے vertebrates کی طرح ان کے جو functions ہیں سننے کے وہ ہی ہوتے ہیں semi circular canals detect rotational movement semi circular canals ہمارے case میں جو middle year ہے اس کے اندر موجود ہوتی ہیں تو ان کے اندر جو semi circular canals semi circular canals کو semi circular canals اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ پورا circle نہیں بناتی half circle بناتی ہے half سے زیادہ تھوڑا سا جس کی وجہ سے اس کو semi circular canals کہتے ہیں یہ مچھلی کی rotational movement جو ہے اس کو detect کرتی ہے and other sensory patches help the equilibrium and balance by detecting the direction of the gravitational pull زمین کے کھینچنے کی جو طاقت ہے اس کی direction کے مطابق یہ مچھلی ہیں اپنا balance اور اپنا equilibrium جو ہے اپنے ear جس کے اندر یہ receptors موجود ہوتے ہیں اس کو استعمال کر کے possible بناتی ہیں fishes لیک لیک دی آوٹر اور میڈل ائر نہ تو باہر والا کان ہوتا جیسے ہمارا extender پنہ ہے نہ میڈل ائر موجود ہوتا ہے which conduct sound waves to the inner ائر in the another vertebrates یہ والے دونوں جو ہیں یہ ہوا میں ہونے والی جو vibrations ہیں ان کو باقی کان کے جو inner والے وہاں تک بجواتے ہیں anyone who enjoys fishing knows however the most fishes can hear اور وہ بندہ یا وہ انسان جس کا تعلق اس فیلڈ کے ساتھ ہے یا وہ مچھلیاں پکڑتا ہے وہ یہ جانتا ہے کہ مچھلیاں سن سکتی ہیں vibrations may pass the water throw the bones of the skull to the middle ears and few fishes have chains of bone ossicles modifiers of vertebrae that connects to the swim blood to back of the skull وہ کہتے ہیں کہ مچھلیاں جو ہیں ان کے اندر جو سننے کا پروسس ہے وہ پانی کے اندر پیدا ہونے والی vibrations کی مدد سے ہوتا ہے اور وہ vibrations سکل کے اندر اور vertebral کالم کی کچھ modified جو bones ہوتی ہیں جن کو بون ossicles بھی کہہ سکتے ہیں ان کی مدد سے possible ہوتا ہے vibrations strike the fish مچھلی کے ساتھ جب vibrations پانی میں ہونے والی ٹکراتی ہیں اور amplified by swim bladder جو definitely vertebral column اور skull کی مدد سے وہ vibration پہنچ جاتی ہیں swim bladder کے پاس swim bladder جو ہے amplify کرتا ہے جیسے آپ کی آواز کو speaker amplify کرتا ہے تو یہ ولا amplify کرتا ہے اور یہ message amplify کرنے کے بعد brain کو بجوا دیا جاتا ہے اس طرح سے مچھلی اپنے balance کو اپنے hearing کے process کو اور اپنا equilibrium اس کو پانی میں maintain کر دی فیچز کے اندر ایک اور بڑا unique system موجود ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں lateral line system running along each side of the branching over the head of the most fishes is the lateral line system اگر آپ یہ نیچے diagram دیکھ رہے ہیں اس diagram میں اس فش کے سر سے پیچھے دورسل والی side پہ caudal fin تک آپ کو ایک off white سی line نظر آ رہی ہے یہ جو off white سی line ہے actually یہ line نہیں ہے بلکہ یہ پورا system ہے جس کو lateral line system کہتے ہیں یہ the lateral line system consist of sensory pits اس کے اندر جو چھوٹے چھوٹے سراخ ہوتے ہیں جن کا تعلق sense کے ساتھ ہوتا in the epidermis of the skin that connects to the canal that run just below the epidermis اور یہ جو اوپر چھوٹے چھوٹے سراخ ہوتے ہیں وہ canal کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں اور وہ canal مچھلی کی سکن کے نیچے سے move کر رہی ہوتی ہے in these pits are receptors that are stimulated by water moving against them اور ان pits کے اندر جو receptors موجود ہوتے ہیں وہ detect کرتے ہیں اس movement کو جو ان کے against چلتی ہے لیٹر لائنز آر یوز تو detect ایدھر واتر کرنٹس آر اپری ڈیٹر آر اپری دیٹ بی کاز واتر موی منت ان ویسینی آف فش اور یہ لیٹر لائنز سسٹم کے جو pits ہیں ان کے گرد جو واتر میں ہونے والی vibrations ہیں normal سے ہٹ کے وہ کسی predator کی ہو سکتی ہیں وہ کسی prey کی ہو سکتی ہیں تو یہ ان کو detect کرتی ہیں لیٹر لائنز آر یوز تو detect the either water current میں نے کہا کہ یہ water current may also detect low frequency sound with these receptors وہ waves جن کی frequency کم ہوتی ہے ان کو بھی detect کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں مچھلیاں اور یہ وہ سسٹم ہے جو ان مچھلیاں کو اپنے prey پریڈیٹر اپنے prey کی طرف پریڈیٹر سے دور اور جو پری ہے اس کی طرف وہ assess پروائیڈ کرتی ہیں اب بات کرتی ہیں مچھلیاں جو ان کا ایک گروپ ہے جو electric crunch پیدا کرتی ہیں ان کو ہم electric fishes کہتے ہیں all organisms produce weak electrical field from the activities of nerves and muscles muscle اور nerves یہ دونوں جو ہیں مل کے ایک weak قسم کا electric crunch produce کرتے ہیں electro reception is the detection of electrical field that a fish or another organism produce in the environment around it کسی بھی مچھلی یا دوسری جاندار کے گرد موجود crunch کو detect کرنے کے process کو electro reception کہتے ہیں electro reception جو ہے وہ کسی بھی عام طور پہ hundreds of species جو ہیں جن میں seven families ہیں کسی آسٹک تھائی کی یہ produce کرتے ہیں کانڈرک تھائی جو ہیں وہ cartilaginous fishes ہوتی ہیں آسٹک تھائی جو ہیں وہ boning fishes ہوتی ہیں ان کی ساتھ جو species ہیں فیملیز ہیں سوری وہ electric current produce use کرتی ہیں these fishes use the electro receptive sense for detecting prey and for orienting towards or away from the object in the environment اس current کو استعمال کر کے یہ مچھلیاں یا تو اپنے prey کی طرف یا predator سے دور یا کسی بھی object سے دور جو ہیں وہ move کر جاتی ہیں اسی current کو استعمال کر تی ہیں spiny dog fish shark the common laboratory specimen locate prey by electro reception یہ electro reception electric current کو detect کرتی اپنے predator prey کو پکڑنے کے لئے a shark can find and eat a flounder that is buried in the sand جو shark ہے وہ اپنے شکار کو جو مٹی کے اندر یا ریت کے اندر دبا ہوتا ہے اس water body کی اس سے detect کرتی and it will try to find and eat the electrodes that are creating electrical signals similar to those that are flounder emit وہ ایسے ہر electrode کو کھانے کی کوشش کرتی ہے جو create کرتی ہیں flounders اس کے environment کے اندر مطلب یوں سمجھ دیجئے کہ اپنا جو prey ہے اس میں اسے پیدا ہونے والے جو rays ہیں ان rays کو detect کر کے اسے کھا لیتی ہے اور اگر کوئی اور animal ایسی rays create کرے تو اس کو انگلف کرے گی on the other hand ashak cannot find a dead flounder buried in the sand or a live flounder covered by an insulating poly vinyl sheet اگر آپ اس کے prey کو یا dead کر دیں تو definitely اس کو identify نہیں کرے گی کیونکہ dead جو rays produce نہیں کرے گا number two اگر اس کو cover کر دیں کسی polythene bag سے تو بھی اسے detect نہیں کرے گی کیونکہ rays جو ہیں انہیں کو detect کر نا اور اس کو پتا چلے گا کہ یہ میرا شکار ہے some fishes are not only capable of electrical reception but can also generate electrical crunt کچھ مچھلیاں electro reception کر تو نہیں سکتی لیکن electro crunt جو ہے وہ produce کرتی ہیں کیسے اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں دھوڑی سی an electrical fish gymniarchus niloticus اس کا نام ہے lives in fresh water system of africa muscle near the caudal fin are modified into organs that produce continuous electrical discharge this current spread between the tail and the head pore like perforations near the head contain electro receptors ان مچھلیوں کی جو electric fish ہے افریقہ کے اندر موجود ہیں یہ اپنے caudal fin دم والا fin ہوتا ہے وہاں سے electric current produce کرتی ہے اور electric current جو وہ ایک circle بناتا ہوا ان کے سر کی طرف آتا ہے تو سر سر tail tail سے سر اور ایک circuit جو complete ہو جاتے یہ ختم ہو جاتا ہے اگر کوئی بھی object اس area میں آجائے جہاں سے electric field جو ہے وہ گزر رہا ہوگا this distortion is detected by the changing pattern of receptor stimulation اور یہ کیسے اس کو پتا چلے گا جب جو head کے اندر receptors موجود ہیں اس electric current کے جب ان میں جو waves ہوں گی وہ proper نہیں آرہی ہوں گی the electrical sense of gymnastics is an adaptation to living in murky freshwater habitat where eyes are limited value یہ وہاں کام کرتے ہیں جہاں eyes جو ہیں وہ proper کام نہیں کرتی کیونکہ پانے جو گدلہ ہوتا ہے اس پانے کے گدلہ ہونے کی وجہ سے جو electric current ہے وہ ان کی دم سے نکلتا ہے اور ان کے سر جو ہے وہاں تک چلا جاتا ہے تو اگر اس کے اندر کوئی چیز آ جائے ان کے درمیان دونوں areas میں تو پھر یہ detect نہیں کر پاتی آگے بات کرتے ہیں the fish is best known for producing strong electrical currents are the electrical eels electric eel جو ہے وہ ایک اچھا current پیدا کرنے والے fish مانے جاتی ہے ایک bone fish ہے and electric ray and elazmo branch the electrical eel electro forest occurs in river of amazon basin in south america electric eel جو ہے وہ south america میں موجود ہوتی ہے the organs for producing electric current are in the trunk of the electrical eel and can deliver shop to excess of 500 volts اس میں جو current پیدا ہوتا ہے وہ اس کے trunk مطلب اس کی جو پیٹ ہوتا ہے وہاں سے اور تقریبا جو ہے 500 volt جو ہے has electric organs in its fins that are capable of producing pulse of 50 ampere at about 50 volts اب جو electric rays جو ہے وہ 50 ampere کا current 50 volt produce کرنے کے صلاح یہ رکھتی ہے تو یہ فش جو ہوتی ہیں یہ عام طور پہ current produce کرتی ہیں اور یہ current جو ہوتا ہے یہ help کرتا ہے ان مچھلیوں کو survive کرنے میں اپنے predator سے بچنے میں اور اپنے prey کو شکار کرنے میں تو یہ ہم نے آج کا topic discuss کیا جس topic کے اندر ہم نے یہ ذکر کیا کہ مچھلیاں تیارتی کیسے ہیں ان میں بنیادی کریں گے اگر کوئی question ہو تو اس کے ساتھ ہم اسے وائنڈ اپ کرتے ہیں اپنا خیال لکھے گا فی امان اللہ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو